ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو کرکیٹ ویڈ ایم زیڈ سپورٹس چینل میں ہوں مظفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کرکیٹ ویڈ ایم زیڈ تو فرنڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ اسٹریلیا نے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان ٹیم کو ساتھ بکڑ سے شکست دے کر سیریز میں ایک صفر سے برتری حاصل کا دیا جبکہ سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹونٹی میچ آٹھ نومبر کو کھیلا جائے گا آخر کیوں پاکستان ٹیم کو بار برش کی سطوریہ میں دیکھا ہوگا سری لنکا سری سری لنکا نے پاکستان کو تین زیرو سے ہرائیا ٹی ٹونٹی سیریز میں اور اس کے بعد پہلا میچ پاکستان اور اسٹیلیا کا بارش کی نظر ہو گیا اور دعا یہ کریں کہ بارش کی نظر ہو گیا پہلا ٹی ٹونٹی اگر پہلا ٹی ٹونٹی میچ بھی پاکستان ٹیم کے جیسے حالات تھے جیسے اسٹیلیا نے کمبیک کیا تھا اسٹیلیا کھیل رہا تھا اسٹیلیا یقینا جیت رہا تھا اس میچ کو اور آج کی صورتحال کے بعد یہ صورتحال ہوتی کہ پاکستان ٹی ٹونٹی رینکنگ میں بھی اپنی پہلی پوزیشن کھو سکتی تھی اگر اس میچ میں بارش نہ آتی تو فرنڈز دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں اسٹیلیا نے ساتھ بھی کرسہ رہا دیا ہے اور کافٹری لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات چل رہے ہیں کہ فخر زمان نہیں چل رہے آصف علی نہیں چل رہے ہارے سحیل سے پرفارم نے اورا اس کے بعد بھومد ارفان کی پرفارمی صاحب دیکھیں تو ان کو تبدیل ہونا چاہیے تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں تو فرنڈز کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا واقعی ان تینوں کو تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں تبدیل ہونا چاہیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اوپننگ کی اگر بات کریں فخر زمان کے علاوہ آپ کے پاس کون ہے جو بینچ میں اس وقت موجود ہے جو کہ فخر زمان کی جگہ لے سکے تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں اسی طرح اگر آپ محمد حفیظ کو ساتھ نہیں لائے آپ شوئے ملے کو ساتھ نہیں لائے اگر آپ آسے والی کو بھی باہر کر دیں گی تو آپ کے پاس کیا اپشن ہے کون سا آپ کے پاس ہارڈ ڈٹر ہے جو آسے والی کی جگہ لے سکتا ہے یا آپ ہارے سویل کی بات کریں اس کی جگہ لے سکتا ہے تو فرنڈز پہلے تو آپ نے ٹیم سیلیکٹ کی آپ نے ایک نیا کپتان جو ہے وہ بنایا بابر آزم کو بابر آزم اچھا پرفروم کر رہا ہے لیکن آج کی اگر بابر آزم کی ایننگز دے کہ انہوں نے اٹھتیس بالز پر پچاس رنز بنائے ہیں لیکن فرنڈز آج کی ایننگ سے بابر آزم کی ایننگ سے مجھے کافی مایوسی ہوئی ہے کیونکہ ان کا جو رول ہے جو اپنر آتے ہیں ان کو ہارڈ ہٹنگ کرنی چاہیے چاہے آپ تیس چالیس رنز بنائیں لیکن آپ ہارڈ ہٹنگ کریں آپ بیس سے بائیس بالز کھیلیں اور چالیس سے پنتالیس رنز بنانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اگر بات کریں محمد رزوان جس پوزیشن پر آ رہے ہیں اس پوزیشن پر سٹیو سمیتھ نے آج 81 رنز گیننگز کھیلی ہے اور میچ ویننگ گیننگ کھیلی ہے اور دوسری ٹیموں میں دیکھیں جوس بٹلر آتے ہیں انگلینڈ کے نمبر چار پوزیشن پر نمبر تین پوزیشن پر اسی طرح سے بنگلہ دیش کی بات کریں بنگلہ دیش نے بھارت کو بھارت میں ابھی ہر آیا ہے ٹی ٹونٹی میچ میں مشفیق رحیم آتے ہیں نمبر چار پوزیشن پر اور ہمارے پاس محمد رزوان شاید آپ لوگ میری بات سے اگری نہ کریں لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ محمد رزوان ونڈے کے بہت اچھے پلیر ہیں ٹیسٹ کے بہت اچھے پلیر ہیں لیکن ٹی ٹونٹی میں کامران اکمل کے جگہ بنتی ہے یہاں پر نمبر چار پوزیشن پر اگر آپ ٹی ٹونٹی کھلنے جا رہے ہیں وہ بھی اسٹیلیا کے دورے پر تو فرنڈز پہلے تو میں آپ کو آج کی میچ کی صورت ہے اور بتاتا چلوں جن فرنڈز کافی فرنڈز نے میچ دیکھ لیا ہوگا ریزلٹ کا بھی انہیں پتا چل گیا ہوگا جن کو نہیں پتا ان کو بتاتا چلوں کہ پاکسان اور اسٹیلیا کے درمیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا گیا جس کا ٹاس جیتا بابر آزم نے آپ ٹاس جیت رہے ہیں اور ٹاس جیت کے جیتنے کے بعد آپ بیٹنگ کریں اور بیٹنگ میں کیسا پرپورن کریں آپ کو چاہیے تھا کہ بولنگ کرتے آپ اسٹیلیا کی بیٹنگ سٹرنگ دیتے آپ کے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہوتا اور اس کے بعد جو ہے پلان کے مطابق بیٹنگ کرتے لیکن پہلے آپ نے پھر بھی بیٹنگ کی اور اتنا دفاعی انداز سے آپ کھل رہے ہیں رزوان بابر آزم اور یہاں پر میں تعریف کروں گا افتخار احمد کی جن کا یہ رول تھا جن کا یہ رول ہے ٹیم میں کہ وہ دفاع کریں گے اگر جلدی بکٹنگ گر جاتی ہیں تو وہ دفاع کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا یہ رول ہے لیکن آج انہوں نے واقعی ڈی ٹونٹی ننگز کے لیے ہے انہوں نے ہارڈ ہٹنگ کیا ہے انہوں نے بتایا ہے پخر زمان کو آسیخ علی کو بابر آزم کو کہ ایسے ڈی ٹونٹی ننگز کھیلی جاتی ہے تو فرنڈز پاکسان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس ورز میں ایک سو پچاس رن سکور کیا جس میں باسٹھ رنز کی شانداری ننگز کے لیے افتخار احمد میں افتخار احمد نے جن کی ننگز میں تین چھکے اور پانچ چوکے شامل تھے اس کے علاوہ بابر آزم نے پچاس رن سکور کیا اس کے بعد پاکسان کا کوئی بھی بیٹس میں انخاتر خواب پرفارم نہیں کر سکا اور اسٹیڈیا نے صرف تین وکٹ کے نقصان پر جو ہے مطلوبہ حدف نو کے لیے پ بیٹنگ کی انہوں نے کاسی رنس کی میچ بھی نہیں کھلی اور اب تیسرا ٹی ٹی ٹوانٹی میچ آٹھ نومبر کو کھیلا جاگا پاکسان اور اسٹیلیا کے درمیان تو فرنڈز اسٹیلیا پاکسان سے نمبر وان پزیشن ٹی ٹوانٹی رنکنگ میں نہیں چھین سکتا اور پاکسان کو اس وقت ٹاف ٹائم ہے تو انگلینڈ کے ساتھ ہے کیونکہ انگلینڈ اور پاکسان کے پوائنٹس کی ریٹنگ پوائنٹس کی تعداد جو ہے وہ کافی کلوز ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انگلین اور نیوزیلینڈ کے دمیان بھی ٹی ٹوانٹی سریز اس وقت چل رہی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے تو یہ تو ہم بعد میں دیکھیں لیکن اگر دیکھیں گے یہ مین پوائنٹس پہ ہم آتے ہیں تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ کے حوالے سے ٹیم میں کیا تبدیلی ہونے چاہیے تو فرنڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد عرفان کو شاید آپ ریسٹ دے دیں انکہ جو کہاں محمد ایسنین کو چانس دے دیں کیونکہ محمد ایسنین ا اچھا اچھا بولر ہے تیز جو ہے وہ بول کرتا ہے اور سٹیڈین جو پیچھے ہیں اس پر تیز بولنگ کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے اور بہت اچھی پیس ہے ایسنین کے بعد اور اگر بات کریں اپنرز کی آسف علی کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کے پاس اس وقت بینچ سٹرنٹھ میں وہ پلیئرز نہیں ہیں جو کہ ٹی ٹوانٹی کھیل سکیں اور میرے اپینین کے مطابق جہاں تک میرا خیال ہے آسف علی اور فخر زمان کو ایک بار پھر چانس دینا چاہیے کیونکہ آپ آس محمد حفیظ اور شوے ملے کی جگہ لے کر رہے ہیں ٹیم میں تو ان کو آپ چانس دینا پڑے گا وہ جیسا بھی پرفارم کرے ہیں وہ اچھی ہارڈ ہٹیں کر سکتے ہیں اور اگر پاکستان ٹیم نے پاکستان ٹیم کے لیے تیسے ٹی ٹوانٹی میں جیتنا بہت ہی اہم ہے تو سیریز بچا لے گا پاکستان ٹیم اور نمبر وان کی پوزیشن جو ہے وہ بھی مزید مضبوط ہو جائے گی اور دوسری ایک اہم بات میں یہی کرنا چاہوں گا فریڈز کے مصباہ لاک سے روکویسٹ ہے کہ جو ٹی ٹوانٹی پلیئرز ہیں ٹی ٹوانٹی سپیشلسٹ ہیں نمبر چار پر جو بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں محمد رزوان کی جگہ کمران اکمل اچھا پرفارم کریں ان کو چانس دینا چاہیے محمد حفیظ اور شوے ملک میں سے بھی ایک سینئر آپ کے پاس ٹیم میں ہونا چاہیے تب ہی آپ ورلڈ کپ میں جا سکتے ہیں تب ہی آپ ورلڈ کپ میں ویننگ کمبینیشن بنا سکتے ہیں تو فریڈز یہ ہیں آپ تک کی لیٹسٹ اپ اپ ڈیٹس پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان ٹی ٹوانٹی سیریز کے حوالے سے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک ضرور کر لیں اور چینل پر نئے ہیں تو کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس سب سے پہلے اثر کرنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور کومیٹس میں لازمی بتائے گا کہ کیا آپ میری اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مصباب حق تک ہمارے یہ ب بات پہنچ سکے اور شاید وہ کچھ ایکشن لے سکیں اور ٹیم کو جو ہے ایک ویننگ کمبینیشن بنا سکیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کومنٹس میں بھی اپنی رائے کا ایزار ضرور کی جائے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی